اور رمضہ نکلنا جڑا پھر امتنوں حلا دینا سب تو پہلی گل جڑی میں سمدو انٹ کرتے ہیں تین بات ساتھ ہونی ہیں ایک جہاں امام حسین رضی اللہ انہوں نے اور مدینے والے جڑے اہل حرہ اٹھے صحابہ اور انصار موہدر کلہ حسین آرہا پھر انگیند صحابی اٹھ کرے ہوگا بعد جڑے لوگ ابن لشس دینا اٹھے عبد الملک دے خلاف حجاج میں نے یوسف زلوان پارو انہاں لوگاں نے انہوں نے دیئے کہ حکومت دے خلاف جڑا اٹھے نہ حکومت پہلے کلی بنباشاں دیئے ہوئے جڑا اٹھ دانا پہلے والی اور باغی ہے انہاں دی لغتیں ایسی ڈکشنری کہ حکومت دے خلاف اٹھنا را باغی ہے حکومت چنگی ہے یا ماری ہے مگر تسی حیران ہوگے کہنا لوگاں دی قربانی آنا جڑائے امام حسین نے کیسی بعد مجید نے آلیا نے کیسا اور ابن عشس نے خلاف اوہ سے مانے دے سب قرآن ایک بھی قاری قرآن در عالم نہیں رہا جڑائے دے خلاف نہیں اٹھے امام حسین نے تنہا سمجھ دے فتنہ ابن عشس کیا جاندہ سب نے کیا یارے ہونا کسی اگر حجاج انہوں اور عبد الملک کو مندرہ اندر پتھر برنے چلو پیچارے مارے کہیں بہت ظلم نہ و شہید ہوئے انہاں جو حضرت سعید سعید ابن جبیرے دے وڈے امام حدیث دے حضرت ابن عباس شکل آخری یہ ہے جنہوں حجاج نے قتل کی باقی سارے پھڑے گئے انہوں نے کہا میرے خلاف اٹھے مگرے حج سے صحیح دی باری آئی نا کہاناں نے کہا تیرا نہ کیا نیا کیا صحیح نیک بخت کہاناں نے کہا نہیں تیرا نہ شقی تو بدبخت آدمی نے کہا میری مانت کے ہو زیادہ بہتر جاندے سے میرا نہ کیا کہاناں نے کہا خلیف شاند بارج کی خیال ہے انہوں نے کہا اللہ کو چلے گا اللہ جاندہ وہ خلیف شاندہ کی حال ہے میں یہ دیکھ ہی دخل دیتا آخر ظالم نے آکھا بے انہوں نے قتل کرو جسے قبلہ روح کیتا حضرت حسین علیہ خون جنہ زندہ حق قدقوت سے شبیلی ہے کیا کہ ارجن دی یہ حق رہ جنہ حضرت سعید بن جبیرن قابل جسے کیتا تو انہوں نے پڑھا عزیز نے نماز آنچ پڑھتے پھر دینا ایک ہی ہے کہ آیا رامنا نماز پڑھ کے ریشنی گلدیاں سے نماز پڑھی کر انہوں نے چلے گا آپ نے اس وقت کہا وَجَّحْتُ وَجْهَا لِلَّذِ فَاتَرَ السَّمَعَوَاتِ بُلَرْ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ میں انہوں نے اپنا موہ اس خدا والنوں کر لیا جنہیں زمین و اسمان منایا اور جنہ کوئی شریک کہ انہوں نے کہا قرآن پڑھتا ہے یہاں موہ پھیر دیا موہ پھیر دیتا ہونا کہ قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے انہوں نے کہا جنہوں نے موہ پھیر دیا کہ انہوں نے خدا دیتا ہے کوئی کہا موہ پرنے سٹھ دیا موہ پرنے سٹھیاں بچارے انہوں نے کہا منا خلقناکم وفیہ نویدکم ومنا نکھردکم تارت نوکھر مرسارے نے جانا ہے دنیا ریندی جگہ نہیں اس سے چلے کہ میں یہاں دنیا کئی ستمیں بیکھ چکا پہلاں تو اگلی ورلی سنیں میرے بینوائی فاتو بغیر علاوات مجھے سلام علیہ قلوم رسول نے انہوں نے فرمایا نئی وفاوت باد بہاری پنیا جگت کہا صدا نہ باغی بل بل بول بولے صدا نہ صحبت یارا دنیا فانی وہ تو دو تن بعد بڑے پائی مرتوں وہ بھی چلے اور ریٹے بڑے ساتھی میرے کھے جوان پڑھنا ہوں مستوامیرا بچپنبہ ساتھی وہاں میں درستے پتہ لگا تو آرہاں بڑی بی بی فاتو اے تھوڑی ہیں یہ خبرہ جڑی ہیں میرے تھا کہ ورنہ دنیا بسے ہوئی رولا صدا نہ باغ بہارا کچھ نہیں یہ دنیا فانی تو حضرت سعید نے پھر پڑھا جیسے تھلے سٹھیا قرآن اندھا صورت کہا کہ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں دوبارہ لے جائیں گے زمین میں اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے پھر حضرت پڑی موڑ کے کہاں لگا قتل کرو انہوں جسے قتل دی نوبت آئیت حضرت سعید حس پہ کہ حجاج نے آکیا تو حسنا انہوں نے آکیا میں حسنا ہے ادھر خدا والا نظر ماری ہے تیرے حلم اور حوصلے دی بھی ہاتھ دکھوئے نہیں ایک لاکھر بھی ہزاروں ٹھوڑی نہ زبا کرتکا کہ تُو بیکھنا تُو پھڑے آنے تیری بے حیائی تے حسنا تیرے شرم نہیں آئی خدا دیر نے نیک بندے پہ زبا کرتکا پھر میں ہن خدا کے دعا کرتی ہے پھر میں آخری ہوا میرے بعد انہوں موقع نہ دکھ بس میں ہن قتل کر لیا ہونہ ان چانس نہیں اس سے بڑی پیٹھ کیڑے پہ گئے پیپ ہو گئی موہ تھنی پھر گندہ پانی نکل دا حکومت نے اوہے تو ہٹاتا اُلٹا جہداد زبت کرتی ہونہ یوں مویہ نے جنادہ چیلا بنیا سی تک کہ کھاندار پانک دا مرے آتے ہیں اوہے آکھے سعید میں نے ماردہ سعید ماردہ لوگ آکھن سعید تھی کوئی نہیں وہ آکھن نہیں میں نے ماردہ اوہے حضرت سعید میں جو بیاری ہیں تو حق حقی ہے رہنگا یعنی اس طرح بدل گیا دیکھو امام ابن حضم رحمت اللہ اللہ کہ میں لکھ لے المحلہ لفظ ہی بدل گیا کہ باغی انہوں نہ کیا کرو جڑا اٹھے آ باغی انہوں کو جڑا نہ حق دیا اگر اٹھنا نہ حق دیا تو باغی اگر حاکم بے ایمان ہے پھر وہ باغی ہے اٹھنا نہ جڑا اہل عدل ہے حاکم لے کے اٹھے اے حاکم تو انہوں نے کہا باغی تو اسی دیوکو پنجن دے باغی انہوں نے حق تو ہٹھا ہے بغاوضہ مانے حق تو ہٹھا اس تو اگر حکمران ہٹھے ہے تو باغی اور اگر اٹھنا اٹھے اے سمجھو حضرت حسین اور جڑے مدینے آرے اور ابن الاشد سے خلاف اٹھے اونا اکنا کتاب بھی اٹھتی باغی باغی پروپگنڈانہ سنیا کرو باغی ہو جڑا دین دے خلاف اے سمجھو اٹھانوے صفح المحلہ امام ابن حضم ایڈا وڈا ہے الحدیث صاحب کیار نہیں جلے تو امام ایلے فرماؤں دے ومن کاما لے غرض دنیا فقط کما فالا جید بن معاویہ ومروان ابن الحکم عبد الملک بن مروان پل قیام و عبد المزبیر کہ وہ لوگ جڑے نری دنیا میں اٹھیں کوئی دین نہیں مطلوب صرف تخت چاہوں دے جیسے کہ انہیں اکھا یزید مروان عبد الملک اسارے عبداللہ بن زبیر جیسے صحابی نیک جیسے سارے ملکانچ حکومت بن گی سائش آمدے مکہ مدینے جزا خطبہ اوہ دے خلاف اٹھ کرے اوہ دے کھو لیا جید فرمایا وکما فالا مروان بن محمد اوہ دے خلاف اٹھیا وکما فالا مروان اور کچھ مروان دے خلاف اٹھے اے سارے کیا فہاولا اللہ یوزیون انہوں نے معافی نہیں کوئی اکھے خلیفے ایسی سے فرمایا نہیں لینم لا تابیل علم اصل انہوں نے کوئی عذر نہیں کوئی بہانہ نہیں دنیا دے ڈاکو سی تخت کھون دے اور انہوں نے کوئی تابیل نہیں وہاں بغی مجر اور ساپ سے دی بغاوت ہے دین مٹون ہے اگے کی لکھ دے واما مندائے لامر ممارو سبحان اللہ بے شمار رامدان ہے سارے سنی مولین نے مور لاتی جیدہ اٹھتا باغی ہے تاوے بلی ہوئے کنجر جیدہ تخت لے بیٹھاو خلیفہ انہا کیا ظالم ہو خلیفہ دین مٹائی جاندار تسیزی آن دے خلاف اٹھونا فرمایا البتہ آج میں اما مندائے لامر ممارو جیدہ لوگانو آواز دیندہ اوے حق مٹ گیا انہوں قیام کری اور ناہی انہوں نے منکر یاندہ کے برائی جدی انہوں ختم کری و اظہار القرآن اور قرآن مجید انہوں جاری کری و سن سنتانو والحکم بلعدل اور انصاف ذا راج ہوئے فلیسہ باغی ہیں ایک کوئی باغی ہیں انہوں جیدہ کہو گا دین دے اوٹھا او گیا زمانہ جو لوگانو نیکانو باغی آن دے بلل باغی من خالقہ بلکہ باغی یو آ جیدہ اے نیک لوگانو دے دجھے پاس اوہ حاکم باغی ہے اے نیک واللہ و باللہ تعالی تحفیق اگلی جلس انہوں امام فرماؤں دا ایک کام کنان پاروں ہویا انہوں نے بڑے اٹھ کھڑے ہویا جنہوں نے کہا جن نہیں جس کو حکومت آگی آگی بس رب نے انہوں دیتی اوہی خلیقہ اوہی خلاف کوشن اے ایسے ہی ہے سمجھو ہر محلہ دی جلد ہے جلدے اندر امام نے اے نومی ہیں اگلی جاہے سمجھو تیم سو باٹھ سوا اتنے فرماؤں دے کہ حق نو کام کرنی برائی نو مٹان لی بلکہ اٹھنا لازم ہے اے مسئلہ نمبر ایک ہزار ساتھ سو بھات پر ہے کہ رب دا حکم ہے دنی طاقت ہے ورسو کہ وہ برائی دنیت ہوندی رہے اے وی جلدہ رون پٹھنا رہے ہیں ساڑے شیعہ اہنا ہی بہت مارا کی گلد سے مٹی پاتتی امام حسین نے اگر نیرہ رونہ 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 کار بہر رہی ہیں دیڑ دائی دوکسی رونہ داد کاری بہر رہی ہیں کانو مرنا سی رونہ سے پانو اور مشن جدا سی انہوں ختم نہیں کرتا اوہ دہا زراحت وجہ آنی کہ کوئی اسلامی حکومت لے ہونی اہے زلمٹا الرہ کاری شیاہ شیعہ کیا گر سنو نَتَنَا گِرِيَا بَرَانْ شَاہِ تِشْنَا لَبْ کَافِی وہ اندھا مننا میں بے حسین علیہ السلام پیاسا شہید ہویا مگر اس پیاسے امام تیسے سے رونا ہی کافی نَتَنَا گِرِيَا بَرَانْ شَاہِ تِشْنَا لَبْ کَافِی اگرچہ گریہ برعلا میں قلب تسکین ہے اندھا ٹھیک ہے واقعی کہ دخی بندہ رو لیں گا تو کچھ تسلیح ہو جانے کوئی حرام نہیں ہے مر کم جاندہ رہا ببین کے مقصد آلیہ اوچے بہت ہو جانے اور پائی اس گلوں لب کیوں مقصد کرا سیجھ رہا ہے امام اسے انہیں موتنوں اکھیا بہون دی یہ سائنیں نہ لانوں گا اس لئے بچے مروا دوں گا ببین کے مقصد آلیہ اوچے بہت ہو جانے کہ در کے ہاں سبب جائے ہو عزو تمکین جیتنوں اس مقصد انہوں سمجھ گیا اوہ تو آرے سے پیدا ہو گئی مسلمانہ تو پھر عزت اور شانی اور آخر سے پھر کیا بس اصلی گلڑی جی دکھا کے مرد میں آزاد بوے خوان آزاد اندہ جی شیعہ جی نا آزاد لوگ کہ تو ہڑی کبر چون بو آنی چاہیے دیا حمت اور طاقت بزدل ہو کے پنگاپی کے رب پاؤ نشان شیعہ آسار پیڑی حسین دے پیڑ ہو جی نا تو شیعہ جی پھر رو کم کرو جی نا حسین نے کی چاہا دنیا کفر چھایا روے ظالم تختے بٹھے رہن تسی آرامنا نمازان پر شڑو اتنے محمد اخدافر ابن حضم رحمت اللہ علیہ بہت پیاری بات اندہ جی دی میں گلڑ کئی ہے عامتے دے خلاف ہے اندہ نہیں بس کی کہنا جی مو نہ کہا دیو بس اندہ کنہ کنہ اندہ قول ہے کونے آندہ ہے کہ باگیاں نہ لڑو وہا قول علین وکل مم آہو من الصحابہ وم المومنین وطلا وزبیر وکل مم آہو من الصحابہ وکل مم آہو من الصحابہ اپا ہمیں او در رہا تو در رہا اندہ دو میں پارٹیاں نہ حضرت موابیہ دے گروہ نے سمجھیا نہ بی بی ایشا دے گروہ نے سمجھیا نہ علی دے گروہ نے سمجھیا بجیدہ بن گیا بن گیا کہا نو دردے پھر دے کیوں لڑے ہو دو ہاں پارٹیاں نے درسہ بے مسئلہ چوٹھا مسلمان دے انہوں کوش نہیں کہنا مسلمان ہی جین تو حردد لڑو سچے کونے چوٹھا کونے نوازے رہن دے ہو وہ بات لکھے ہونے دجیاں تھا اندہ علی اور وہ دے نال دے ساری فاؤت پر ایک نہیں ہی آکھا پہ کیوں لڑتا تھا تو مسلمان ہی تلہ زبیر و بی بی ایشا دے لڑشکر نے آکھا بہلی حاکم دے بن گیا لڑتے پھر اندہ پتار لگا بے ساری امتوں سے اس باتے کلیر سی انہوں نے نماغان سی میں نے یہ کوئی مسئلہ نہیں تخت کیدے کیوں کیدے کو نہیں یہ بغاوت کوئی نہیں حق دا تھا دینا تھی حضرت مغاوی روزی ساتھ تھی اگل اخداقہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر دا یہ مذہب دا یزید خلاف اٹھے والحسین ابن علی رضی آن جمعیہ ہم آن دا اللہ انا سارا ناراضی ہو وَكُلْ مَنْ كَامَ فِالْحَرَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِنِ وَغَیْرِ بات جندا مدینے شریف دید ہیں انہیں ہزاراں صحبی اٹھے آفر امام حسین تباد محاجر انسار انا ساراں دے ہوئی مذہبت وَهَادِ الْحَدِيثِ نَاسْخَالِ الْأَخْبَارِ لَجْفِيَةِ خِلَافَ عَضَى جنہیں یہ حور حدیثان سنو دیں انہیں حاکم بیج ہے انہیں سامن سبخ ہیں اے صحابہ اور تابعین انہیں داستہ بھی آہ بات دیاں کہ مقابلے چھوٹھو اور پہلاں کمزوری دے زمانے دیاں نہ سنو کچھ پیدا نہیں مسلمانوں نے تسینا اہمیں بس دل نہ بڑھاؤ انہیں سپیرت پیدا کرو کہ دنیا چکھاں کھول کر راؤ کہ تواڑی ڈرائیونگ سیٹ سے کون بیٹھا گڑی جلا کون چلا رہا کینوں لے جا رہا میرا دعاوں کی تھی ہیں امام کعبہ روبے پانٹاریمنٹ جو سے اللہ نے سننی تسی ویند ہے جبھی حاکم ظالم ہے خزانہ لوٹکے کھا گا ہے بجلی کھا گا ہے ساری دالتان تک چینہاں دے جرم ثابت ہو گیا مرزوی برداشت کیتا یہ پھر چھتر کھانا لیے چھتر کھاندے دا اسے ایک کوئی زندگی ایک ہوجی زندگی دین نہیں سکھاؤں دا دین دا ہی مطالعہ اہوی میں چپڑیا کہ باغی